بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹنٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹونٹی ٹو اس کا پہلا لیکچر ہے ہمارے پاس اور چیپٹر کا ٹائٹل ہے ویرییشن اینڈ جینیٹکس ویرییشنز کا مطلب کیا ہے ویرییشنز ہم کہتے ہیں چینج کو تبدیلی کو کہتے ہیں اور جنیٹکس جنیٹکس آپ نے یہ پہلے پڑا ہوا ہے سٹڈی آف جینز کو کہتے ہیں بچیس ٹائٹل کے مطلب کو آپ نے اور سے سمجھنا ہے کہ جو جینز ہوتی ہیں یا ڈی این اے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وراستی مادہ وہ خصوصیات کو ایک جنریشن سے کیری کرتا ہے اور اگلی جنریشن میں لے جاتا ہے اگر تو بچے یہ جینز without any new recombination کہ نئے recombination یعنی کہ crossing over والا سین نہیں ہوتا تو یہ خصوصیات کو لے کے ویسے ہی ویسے ویسے کی ویسے اگلی جنریشن میں ٹرانسپر ہو جائے گا اور اگلے انڈیویجل کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی اگر یہ جینز ایک دوسرے کے ساتھ crossing over کرتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ new recombination بن جاتے ہیں تو پھر بچے کیا ہوگا کہ اگلے انڈیویجل کے اندر کیا آ جائیں گی چینز آ جائیں گی کہ اگر تو new recombination بنتے ہیں crossing over کے بعد تو پھر انڈیویجل کے اندر کیا آئے گی چین جائے گی اگر new recombination نہیں بنتے کہ جو جنیٹک material parent کے اندر تھا ویسے کا ویسے اگلی generation کے اندر transfer ہو گیا تو پھر انڈیویجل کے درمیان variation نہیں آئیں گی بلکہ وہ کیا ہے کہ جس parent کا genetic material ہوگا بلکل ویسے کے ویسے ہی ہوں گی جیسے ہم asexual reproduction کے اندر دیکھ رہے ہیں تو بچے آج کے topic میں ہم نے کچھ basic term discuss کرنا ہے جو اس chapter کے اندر mostly use ہوں گی اور ان کے بارے میں آگے mdcat کے اندر بھی مختلف قسم کے جو mcqs ہوتی ہیں وہ پوچھے جا سکتے تو ہم کچھ basic concept کو آج clear کریں گے بچے سب سے پہلے word ہم نے لکھا ہوا ہے genes کہ gene کیا ہے ابھی میں نے بتایا کہ gene ایک وراثتی مادہ ہے یہاں میں نے اس کی definition لکھ دی segment of dna dna کا ایک part ہے یا کوئی ٹکڑا ہے بچے اس کے بعد یہ ایک cell ہے مثال کے طور پر یہ living organism کوئی بھی ہے یا میں کہہ دیتا ہوں کہ human being یا میری body کا یہ cell ہے بچے اس کے اندر کیا ہے nucleus 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 کے اندر nucleus کے اندر کیا ہوتا ہے chromosome ہے وہ موجود ہوتے ہیں nucleus کے اندر کیا ہے chromosome ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ ہم نے کہا تھا thread like structure کی فارم میں ہوتے ہیں بچے اس thread like structure کو میں نے یہاں نکالا chromosome کو الہیرہ سے نکالا اور اس پہ دیکھا chromosome کی composition میں آپ نے پڑھا تھا کہ بچے اس میں DNA DNA ہوتا ہے اس میں protein ہوتی ہے اور کچھ amount میں کیا ہوتی ہے RNA بھی موجود ہوتا ہے بچے یہ دیکھو کہ ایک chromosome ہے اس کے اوپر چھوٹا سا دھاگہ ہے اس کی پوری لیندھ پہ موجود ہے اب اس کو میں different parts کے اندر ٹکڑوں کے اندر divide کر مثال کے طور اس طرح اگلا ٹکڑا ہے اگلے ٹکڑے میں کیا ہے کہ آنکھوں کے کلر کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے جینز ہوتی ہیں تو اس طرح chromosome کے اوپر جینز موجود ہوتی ہیں جو خصوصیات کو ایک جنریشن سے لیتی ہیں اور اگلی جنریشن کے اندر ٹرانسفر کر دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جینز ہے اگلا پوائنٹ ہے جین لوکس لوکس کا بچے مطلب ہوتا ہے مقام پوزیشن کو کہتی ہیں تو جین کا ورڈ آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن آف جین جین کہاں موجود ہوتی ہے کروموسوم پہ موجود ہوتی ہے تو سیمپل سی ڈیفینیشن ہے پوزیشن آف جین آن کروموسوم کے کروموسوم کے اوپر جو جین کی پوزیشن ہوتی ہے اسے جین لوکس بھی کہتے ہیں اس کے ورڈ لوکائی بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے پوزیشن ہے جیسے ادھر دیکھ لیں مثال کے طور پر ایک کروموسوم ہے تو کروموسوم کے اندر میں نے اے بی سی ڈی یا ایک دو تین چار لکھا ہے تو مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ اے نمبر والی جین سکین کے لیے ہے دو والی جو جین سکین آنکھوں کے لیے ہے تین والی ہے وہ بالوں کے لیے ہے تو بچے یہ ان کی پوزیشن ہے کہ سکین والی کی جو پوزیشن ہے وہ آنکھوں والی کی جو پوزیشن ہے وہ دو ہے اور بالوں والی کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے تین ہے تو کروموسوم پر جین کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو یہ علیل آپ نے سنا ہوگا بک کے اندر ریفینیشن لکھ ہوئی ہے پارٹنر آف جین اور کروموسوم اس کارڈ علیل کہ جین جو پارٹنر ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں علیل بچے اس کونسیپٹ کو اپنے ور سے سمجھ نا ہے کہ علیل ایک چی ہوتی کی ہے بچے یہ ہاں میں دو ہیپلائیڈ سیل گیمیٹ کہلی ٹھیک ہے دو گیمیٹ بنائی ٹونٹی تھری کروموسوم ٹونٹی تھری کروموسوم مساق دور پر یہ فادر کی بوڈی سے آیا ہے یہ مدر کی بوڈی سے آیا ہے تو فادر کی بوڈی سے کیا آتی ہے پرم آتے ہیں اور مدر کی بوڈی سے کیا آتا ہے ایگ آتا ہے بچے جب دونوں آپس میں ملیں گے تو کیا بنے گا ہمارے پاس زائی کوٹ بنے گا اب بچے اس چیز کو سمجھ نہ مثال کے طور جینز کسی چیز کو کیری کرنے کے لیے ایک ہی ہوتی ہے کسی کریکٹر کو کنٹرول کرنے کیلئے جو جینز ہوتی ہیں صرف ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے علیل دو ہوتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے بچے مثال کے طور پر یہ 23 خروم آم ہے اب مدر کی بوڈی کا جہاں کہہ لیں کہ سکین کلر ہے وہ کیا ہے بلیک ہے فادر کا سکین کلر ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے مدر کی بوڈی کے اندر جینز موجود ہے اور ادھر بھی کیا ہے کہ جینز موجود ہے ٹھیک ہے تو ایک علیل ادھر سے آئے گی ایک علیل کیا ہے ادھر سے آئے گی سمجھ آگیس چیز کی کہ مثال کے طور پر مدر کی بوڈی سے بھی ایک علیل آتی ہے فادر کی بوڈی سے بھی کیا ہے ایک علیل آتی ہے مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں و یہ وائٹ کے لئے میں لکھ لیتا ہوں اور بچے یہ کیا بتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی بھی کریکٹر کو ہم پیر سکین کے کلر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے لیکن علیل کتنی ہے یہ فیمیل کی بوڈی سے آئی اور یہ کیا ہے میل کی بوڈی سے آئی تو امید ہے آپ سمجھ آگی ہوگی کہ کسی خصوصیات کو کنٹرول کرنے کے لئے جینس تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن علیل ہومولوکس اینالوکس اب اس کا مطلب کیا ہے بچے میں کہہ دیتا ہوں یہ ایسا سیل ہے جس کے اندر 46 یہ ہی لیکھ لیتا ہوں 46 کروموسوم ہے میں صرف 3 پیئر بنا رہے ہے بچے یہ دیکھیں کہ یہ کروموسوم ہے وہ فادر کی بوڈی سے آرہ ہے یہ کروموسوم کیا کروموسوم نمبر 2 یہ فادر کی بوڈی کروموسوم نمبر 3 یہ مدر کی کروموسوم نمبر 3 ٹھیک ہے یہ بچے جو کروموسوم ہوتے ہیں یہ والا اور یہ والا یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے ہومولوگس کروموسوم 1 1 کیا ہوں گے ہومولوگس ہے 1 2 یہ ہومولوگس نہیں یہ تو اگر 1 1 یعنی جو کروموسوم ادھر سے آیا وہی کروموسوم ادھر سے آ رہا ہے مثال کے طور پر یہ کروموسوم ہے اس کے اوپر سکین کے کلر کو کنٹرول کرنے کیلئے چیز ہیں اب مدر کی بوڈی سے کروموسوم آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کہہ سیم انفارمیشن یعنی سکین کے کلر کو کنٹرول کرنے کیلئے جینز موجود ہیں تو بچے ایسے کروموسوم کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہومولوگس کروموسوم ہے اینالوگس اب یہ ہے نیچے اس کے کوئی بالوں کے کلر کر تو یہ دوسرے کے کیا ہوں گے اینالوگس ہوں گے ٹھیک ہے نیکس بچے ہم بات کریں کہ فینو ٹائب اور جینو ٹائب تو فینو ٹائب میں ہم نے دیفینیشن لکھی تھا فیزیکل اپیرنس اف انڈیویٹل اسکارڈ فینو ٹائب جینو ٹائب میں میں لکھا جینیٹک میکپ مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ آپ کو دو کلر کی مارکر نظر آ رہی ایک کلر ہے ریڈ اور دوسری کا انڈیویوچل پیدا ہوگا اگلا جو انڈیویوچل پیدا ہوگا اس کا کلر کیا ہے بلیک ہے تو اس کو ہم نے فادر کہا تھا یا مد کہا تھا اگر تو ہم نے فادر کہا تھا تو سمجھیں یہ فادر والا کلر انڈیویوچل اندر کیا ہو گیا اپیر ہو گیا اب بچہ کس جیسا ہے باپ جیسا ہے لیکن جو اس کا کلر ہے بلیک وہ ہمیں نظر آرہا ہے ہمیں کیا ہے نظر آرہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اس کی فیزیکل اپیرنس ہے جو ہمیں نظر آرہی اس لئے اس کے لئے ورڈ ہم بیوز کریں گے فینوٹائی لیکن جس جینز کی وجہ سے اس کا کلر بلیک ہوا ہے وہ جینز ہمیں نظر نہیں آرہی تو جینوٹائی دونوں کی شادی کروائی بچہ بنا تو اس کا کلر کیا تھا بلیک تھا اب بلیک ہمیں نظر آرہا ہے تو وہ فینوٹائی ہوگی جس جینز کی وجہ سے اس کا کلر بلیک ہوا ہے اسے بچے ہم نام دیتے ہیں جینوٹائی نیکس بچے ہم نے بات کرنی ہے ہوموزائیکس اور پھر ہم نے بات کرنی ہے ہیٹرو زائیکس کہ ہوموزائیکس کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور ہیٹرو زائیکس کنڈیشن کیا ہوتی بچے میں نے لکھا سیم آلیل کہ اگر تو آلیل سیم ہے تو ہوموزائیکس کہیں گے اگر دیفرنٹ آلیل ہے تو ہم کہیں گے ہیٹرو زائیکس اس کا مطلب کیا ہے بچے ہم کہہ ہے کہ مثال کے دور پر فادر کا کلر بھی بلیک ہے مدر کا کلر بھی بلیک ہے تو دونوں کا کلر جب بلیک ہوگا تو بچے اب ظاہری سی بات ہے آگے جب زائیکوٹ بنے گا تو زائیکوٹ میں جو علیل آئیں گے وہ مدر کی بوڈی سے بھی بلیک آئیں بلیک آئیں گی اگلا انڈیویچل بھی بلیک ہوگا ٹھیک ہے تو علیل ایک جیسی ہے بلیک ہے بلیک ہے تو اس طرح کی علیل کو ہم نام دیتے ہم زائیکوٹ کا اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ والد کا کلر تو بہت وائٹ ہے کچھ اس طرح کا ہے ریڈیش ریڈیش ہے اور مدر کا کلر بلیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے علیل ایک جیسی نہیں ہے بلکہ کیا ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اگلے انڈیویجل کے اندر ویرییشن آنے کے چانسیز ہیں کہ وہ اس جیسا بھی ہو سکتا ہے وہ اس جیسا کریں گے ہمو زائگ آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو اس کے سمجھ آگے ہوگی کوئی پوائنٹ کلیر نہ ہوا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم نیکس ٹوپی کو ڈسکس کریں گے